بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے آج کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ میری کچھ سہت ٹھیک نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹائم بھی ایسا فری کا ملنی رہا تھا کہ میں مصروفیات کچھ زیادہ تھی کام میں جس وجہ سے میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکا تو آج میں دوبارہ حاضر ہوں اور آج فرنس میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے یہ ایک ڈی بی آر دیا ہوا ہے خیر کرنے کے لیے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جو حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں اس میں اس صورت میں جو ہے نا اس خیردیشن میں سی سی ٹی وی کیمروں کی ضرورت بھلچ چکی ہے کسی بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسے ہاتھ سے باقیہ کے لیے جو ہے نا وہ سی سی ٹی وی کا ہونا بھی ضروری ہے وہ چاہے گھر ہو یا آفیس ہو دفتر ہو شاپس ہو جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی سیکیورٹی کو کوئی خدشہ ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہو چکا ہے تو اس وقت میرے ایک دوست ہے تو انہوں نے اپنے پاس بھی سی سی ٹی وی جو ہے نا وہ آفیس میں لگایا ہوا تھا تو ان کے سی سی ٹی وی جو دی وی آر ہے اس کو دی وی آر کہتے ہیں یہ سی سی ٹی وی کیمرے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بغیر کیمرے بلکل فارغ ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ کیمرہ بھی میں نے اس کے ساتھ مغوایا تھا تاکہ میں دیکھ سمجھوں کہ ایشو ہے کیا اس کا تو جو ایشو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈی وی آر کو آن کرتے ہیں تو یہ ہارڈ ڈسک کی ڈیڈیکشن کا ایرر دے رہا ہے اور جو بیپ اس کے اندر آ رہی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ ہارڈ ڈسکی خیل ہونے کی وجہ ہوتی ہے مین کاؤس جو ہوتی ہے اکثر اگر آپ کو بیپ آ رہی ہو اور ایشو دی ایشو ایڈی دی ایڈیکشن سائن آپ کو اس پر نظر آ رہا ہو تو اس کا ملضہ ہے کہ آپ کے ہارڈ میں ایک بھی پروبلم ہے تو چلتے ہیں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کو آن کر کے کہ آیا اس میں یا واقعی بیپ کی آواز ہے میں نے ویسے پہلے اس کو چیک کر دیا اس کو آن کر کے تو مسئلہ یہی تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بھی آپ دوستوں کو بھی یہ چیز دکھاؤں اگر آپ کے کسی کے ساتھ سی سی ٹی وی میں یہ ایشو آئے تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہارڈ بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہارڈ کو پاور نہ ملنے کی وجہ بھی جو ہے نا وہ بھی ایک وجہ اس کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو پاور پوری نہ ملتی ہو تو آپ نے یہ چیز کو ابھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اڈاپٹر یا اس کا جو چارجر اڈاپٹر ہوتا ہے وہ پاور پوری دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا چھیک ہے اور کوشش کریں کہ جتنی اس کی پاور ہے اسی کپیسٹی کے اڈاپٹر کو آپ یوز کیا کریں اسے کم پینا جائے کہ اگر بارہ ورڈ ہے تو اس کے امپیر اس کو لازمی چیک کیا کریں کہ امپیر کتنے امپیر کی جو ہے وہ اس کو اڈاپٹر ضرورت ہے تو یہ میں یہ اس کو آن کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو اس میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آواز کا بیپ آواز دے رہی ہے تو وہ اس میں آ رہی تھی آپ کو آپ جو developers سے سو جگز مکرت گیا ہے اس کے ایشو اس کے ارسد الان اور اس کا sots سو یا آپ کو recib yes اس لیڑی ٹھول د naar پر آ رہا ہے ڈیوی آر ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ اس وقت جو ہے وہ دکھا رہا ہے ایچ ڈی 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 کے یہ والے سے اور یہ آپ کو بیپ کی آواز بھی اس کی آرہی ہوگی کہ بیپ بھی دے رہا ہے تو اس کو یہ ہے کہ ہم اس کو اپن کرتے ہیں اور اس کی ہارڈ کا جو ایشو ہے وہ سالک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے بھی ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ میں کوئی پروفیشنل اس فیلڈ میں نہیں ہوں میرا بیسک جو پروفیشنل ہے وہ آل ٹی ڈپارٹمنٹ کا ہے آل ٹی سے میں ریلے کام کرتا ہوں اس کے علاوہ جو آفیس منیجمنٹ کا میں نے کورس کیا ہوا ہے لیکن یہ چیزیں جو ہے میں نے دیکھ کر ہی جو ہے وہ سیکھی ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے کوئی امپوسیبل نہیں ہے بس چیز جو مین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ اس چیز پہ مائل ہو آپ جو ہیں وہ جذبہ رکھتے ہو اس کام کو سیکھنے کا کوئی بھی کام میں آپ جب جذبہ رکھیں گے اس کو شوق سے سیکھیں گے تو وہ ضرور آپ سیکھ پائیں گے اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز کا جو ہے وہ بقاعدہ ایک جو ہر انسان جو ہے وہ اس فیلڈ کو سیکھ کر ہی آتا ہے سیکھنے کا بہت وقت ہوتا ہے جتنی دے تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں آپ سیکھنے جائیں آپ کوئی بھی چیز کو حاصل کر لیں گے تو فرنس یہ دیکھیں میں نے اس کو اس وقت اوپن کر لیا ہے یہ آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا تو یہ اس میں ہارڈ لگی ہوئی ہے اور بقاعدہ یہ اس کی ایک مدربورڈ لگا ہوا ہے اس میں یہ ساڈا کیبل ہے اس کی پاور کیبل یہ لگی ہوئی ہے تو فرنس اس کی جو ہارڈ ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی جو ہارڈ ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ چکی ہے تو اس کے لیے اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک ہارڈ ہوتی ہے اس میں جب کیونکہ خاص طور پر جو ڈی وی آز ہوتے ہیں ان کے اندر اس کی ویکلی یا آپ اس کو مہینے بعد کہہ لیں یا اس کو ہفتے بعد بھی آپ جو ہے نا یعنی کہ جو ویکلی بات وہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر ہفتے یہ اپنی ری رائٹ کرتا ہے تو ریڈنگ کی اکثر کبھی کبھی ایسی پرابلہ آئیتے ہیں جب اس کا ٹائم کورا ہو جاتا ہے تو یہ اپنی ریڈنگ بھی جو ہوتی ہے نا ڈیٹا کولیکشن کرنے کی وہ چھوڑ دیتا ہے جس وجہ سے جو ہے وہ اکثر ہارڈ جو ہے نا پرابلم دیتی ہے یا کبھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پاور کی پاور فالٹ کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ اس کو اثر پڑتا ہے اثر ہارڈ رائف کو جس وجہ سے یہ کام کرنا چھوڑ لیتی ہے تو اس کو اب ہم یہ ایسا کریں گے کہ میں اس کی جگہ پر ایک نئی ہارڈ جو ہے وہ یہاں پر لگاؤں گا اور پھر اس کو آن کر کے دیکھیں گے کہ یہ آیا اس میں کچھ فرق پڑا کی نہیں پڑا ہمیں اس کی بیٹر کے پر نکال دیا ہے اس کو ریمووڈ کرتے ہیں یہ پیچھے ہی اس کے پیچھ لگے ہوتے ہیں اس پیچھ کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہ آپ کی ہارڈ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ وہ باہر نکل آئے گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں نے اس کو اسے ریموک کر لیا ہے اب میں اس کی جگہ پر اس ہارڈ کی جگہ پر ایک میرے پاس نہیں ہارڈ پڑی ہوئی ہے یہ دیجیل کی تو میں اس کو اس کی جگہ پر لگا کر تو پھر آپ کو فکس کر کے بتا لیتا ہوں کہ یہ میں نے اس کو فکس کیسے کیا یہ فکس ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اب یہ ہارڈ چینج کرنے سے کیا یہ بی بی آر چلنے لگ گیا ہے کی نہیں لگا کی بہت ضروری ہے اس کے بعد ہی کوئی چیز جو ہے وہ کوئی کام اور آپ شروع کیا کریں میرے فرینز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ویڈیو کو ضرور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی کافی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی محبت اور سپورٹ سے ہی میں مزید ویڈیوز بنا سکوں گا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتا رہا کریں یہ میں نے اس کو ہارڈ کو اس میں فیسٹ کر لیا ہے اس کی بلز کو ہم دوبارہ واپس نگا دیتے ہیں جیسے جیسے اس کی لگنی ہے کی بلز یہ پاور کی بلز ہیں اس کی اور اس کو بھی ہم لے آکھیں یہ میں نے اس کو فکس کر لیا ہے نیو ہارڈ ریپ اس کو دوبارہ سے ہمیں ٹیبل ساری بکاتے ہیں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ چل پایا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ اس کی بھی جی ہے کیمرے کی کیبل بھی میں نے لگا دی ساتھ اور یہ میں پاور کیبل لگائے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آن ہو گیا ہے پاور اس کی آن ہو چکی ہے اور ہارڈ بھی اس کی ورکنگ میں ہے اب میں دھرا گسپنی کی طرف چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ نہ ایک مجھے پاورو اور آپ کو چھوٹا ہوں کہ تو دیکھ لیں نیو ہارڈ لگائی ہے اور اس کی بیپ ہے وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے تو جو آپ کو وجہ تھی اس کی جو پرابلم بیپ دینے کی وہ اس کی ہارڈ رائف تھی جس وجہ سے وہ اس کو دیٹنڈ نہیں کر رہا تھا اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی قسم کی کوئی آواز اس میں نہیں آ رہی اور اس کی ہارڈ کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ اس کی ہارڈ جو ہے وہ بھی ورکنگ میں آگ چکی ہے اور یہ اس وقت بالکل ہوکے ہے اس کو ہم ایک دفعہ فارمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جو نئی ریکارڈنگز ہیں وہ اس میں ہوتی رہیں اس کو اپلائے کر دیں اس کی ہارڈ رائف تھی جس وجہ سے یہ پرابلم دے رہا تھا بیپ کی تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ دو وجہ ہو سکتی ہے ایک تو پہلے کہ آپ اس کی جو پاور کیبل ہوتی ہے پاور اڈاپٹر جو ہوتا ہے اس کو بھی چیک کیا کریں کہ کیا آیا وہ وارٹیج پوری دے رہا ہے اگر وہ وارٹیج پوری دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی پاورٹ جو ہے وہ آپ کے ہارڈ میں ہے اور یہ میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں بیپ آنے کی اگر اس میں بیپ کی آواز آئے اور ہارڈ ڈیڈیکٹ نہ کر رہی ہو تو اس کی وجہ ہارڈ کی ہارڈیشو ہوتا ہے ہارڈے سے آپ نے چینج کر دینی ہے تو فرنز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے اگر اچھی لگے تو اس کو ضرور آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی میرے چینل کو کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو بھروقت ملتی رہا کریں تب تک کے لیے ناصر صندوق اجازت دیجئے اللہ حافظ